مردباد مہانگر نئی بستی میں صاحب سجادہ کی رہائشگاہ کے پاس ایک اجتماعی روضہ افطار کا پروگرام منعقد کیا گیا جس میں کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات نے شرکت کی یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر ماہ چاند کی چوبیس تاریخ کو بعد نماز شاہ عساقی منزل میں حضرت شاہ محمد عساقمیہ رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کی محفل آراستہ کی جاتی ہے لیکن ماہ رمضان المبارک میں یہ ماہانہ محفل بعد نماز عسر منعقد کی جاتی ہے اور روضہ افطار و بعد نماز مغرب عساقی لنگر کا احتمام کیا جاتا ہے اس سے موقع پر قل شریف پڑھا گیا شجرہ خوانی کی گئی اور درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین و آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے نائب صدر الہاز سید احمد کمال المعروف سید گلو میانے دعا فرمائی احمد اتا فرما دی گھر خریت سے واپسی اتا فرما دی اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور سال اولاد اتا فرما دی اے اللہ جو جوان بچیاں بیٹھ ہی غیب سے ان کے رشتے اتا فرما دی اے اللہ ان کو رشتے اتا فرما دی اے پروردگار عالم ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں امن و امان اتا فرما اے اللہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں اے اللہ جہاں جہاں بھی یہ دسترخوان سجایا گئے ہیں اے پروردگار روزہ افتار کروایا گیا ہے اے اللہ سارے دسترخوانوں کو قبول فرما اے اللہ سب کے اوپر کرم فرما دے سب کے اوپر رحم فرما دے اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ آئے میں ہیں اے اللہ سب کی عمر دراز عطا فرما سب کے اوپر کرم فرما سب کے اوپر رحم فرما اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم سب لوگ مل کر عید کا توہار منائیں اے اللہ العالمین آپس ہی محبت خلوص ہم سم لوگ آپس میں کریں اے اللہ العالمین اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں دعا کے بعد سب ہی حاضرین نے روضہ افطار کیا اور وہی پر باجماعت نماز مغرب بھی ادا کی گئی نماز مغرب کی امامت مشہور عالم دین حضرت مولانا سید محمد انتصاب حسین قدیری نے فرمائی بعد نماز مغرب سب ہی حاضرین کی خدمت میں عساقی لنگر بھی پیش کیا گیا اس دوران صاحب سجادہ کے برادر خرد محمد افضال عساقی بڑے صاحبزاد الہاج محمد نظیم عساقی چھوٹے صاحبزاد محمد سلیم عساقی مشہور و معروف سیاسی و سماجی شخصیت سید اسد مولائی صوفی الہاج شمس الحسن قدیری تاج والے درگا حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الہاز سید سرورمیہ مکملی سید علی مکملی صلیمہ درگا حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ محلہ پیر غیب سے ولی اہد سجادہ نشین سید مرتضی علی شاہ خالی سلطانی درگا حضرت سلطان مصر رحمت اللہ علیہ دریبہ پانس عظیمیہ کلیمی آستان آلیہ حضرت شاہ عبد المجید قادری رحمت اللہ علیہ کمپنی باق کے سجادہ نشین سوفی شکیل اختر قادری درگا حضرت سید محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محلہ پیرزادہ مردبات کے سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی سابری درگا حضرت سیدنا بلاقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الہاج اشتیاق حسین اشرفی عظمی حسین اشرفی مشہور سیاسی و سماجی شخصیت فراست حسین عرف ببن خان سابری الہاج اتیق احمد سابری حافظ شکیل کلیمی اقبال مرادبادی شاہویز کلیمی حاجی نور الحسن قدوسی محمد سلطان قدوسی محمد طالق عساقی محمد خالق عساقی محمد فہیم عساقی تسلیم حسین صدیقی حاجی ببلو محمد ندیم سلمانی محمد شمیم عادل ممتع صدیقی سراج الدین قدیری حافظ محمد داود محمد شعب اشرفی وغیرہ سمید کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے الہاج محمد ندیم عساقی نے بتایا محمد ندیم عساقی محمد ندیم عساقی محمد ندیم بڑی اتوار ہوتا ہم لوگوں کا تیوار جو ہے مطلب دو سال کے بعد کشی ملی ہے دو سال کے بعد کشی نسیب ہوگی گیا پر نماز ہوگی بہت تائن سے لوگ ڈاؤن چل دیا تھا کرونا جیسے وہ چل دیتے اللہ باق ستے آگے کو بھی نجات دلائے رکھتے آگے کوئی پریشانی نوو پیہنے دیکھ کر لے چاہنا سب لوگ اینجور کے مان